بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہو میں ہوں آپ کی ٹیچر تاشرین اور آج آپ کا ارزی کا لیکچر نمبر 13 ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے ہے نا چلیں آج ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم ایک کہانی سنیں گے آج کے لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے ایک کہانی سننی ہے اور وہ کس کی کہانی ہے امی کی کہانی امی کی کہانی اس طرح ہے کہ اس میں آپ یہ سیکھیں گے کہ بچوں کو اپنی امی کی ہر بات ماننی جائیے اور کوئی اجنبی بلائے یا اجنبی آپ کو بہت اچھی چیز بھی دے تو آپ نے اپنی امی سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جانا ان کے ساتھ اور نہ ہی ان سے وہ چیز لینی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کی امی دور کھڑی ہے اور آپ کو بلا رہی ہیں تو آپ آج ہو میرے ساتھ آپ نے بالکل نہیں جانا ٹھیک ہے اپنی ہر بات آپ نے اپنی امی سے شیئر کرنی ہے امی کون ہوتی ہے آپ کی ماما ٹھیک ہے تو ماما آپ کی فرینڈ بھی ہے آپ نے اپنی فرینڈ سے ہر بات شیئر کرنی ہے چلے بچوں اب ہم کہانی سنتے ہیں پیارے بچوں آئیے ہم ایک کہانی سنتے ہیں وہ ہے ایک خرگوشنی کی کہانی ٹھیک ہے اس کو ہم تصویر کو دیکھتے جائیں گے اور ہم ساتھ ساتھ ایک یہ کہانی سنتے بھی جائیں گے ٹھیک ہے چلے ہم شروع کرتے ہیں یہ آپ کی صفحہ نمبر چوبیس ہے آپ کی کتاب میں چلے ہم شروع کرتے ہیں ایک کھیت کے قریب ایک خرگوشنی اپنے چار بچوں کے ساتھ رہتی تھی ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس پہلی تصویر میں کہ ایک خرگوشنی ہے اور اس کے ساتھ اس کے کتنے بچے ہیں چار بچے ہیں اور وہ کھیت میں کھیت کے پاس رہتی تھی اور اس نے زمین کھوڑ کر اپنا ایک گھر اپنا بیل بنایا ہوا تھا ٹھیک ہے صبح وہ کھیتوں میں آپ کو پتہ کہ خرگوشتوں ہیں وہ زمین میں رہنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے زمین کے اندر وہ ایک بھٹسا ایک بلسا بنا کے اس میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اس خرگوشنی نے بھی اپنے بچوں کو اسی طرح کھیت کے پاس ہی ایک بلسا بنا کر اس میں رکھا ہوا تھا صبح وہ کھیتوں سے اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے چلی جاتی بچے اپنے گھر میں دبک کر بیٹھے رہتے وہ انہیں سمجھاتی کہ جب تک میں نہ آؤں تم گھر سے نہ نکلنا نہ کسی اجنبی سے کوئی چیز لینا چاہے وہ کتنی اچھی ہو ٹھیک ہے وہ کہیں ساتھ جانے کو کہے تو نہ جانا وہ کہے کہ تمہاری امی بلا رہی ہے تو بھی نہ جانا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ان کی امی صبح صبح جب کھیتوں میں چلی جاتی تھی ان کے لیے کھانا لینے تو وہ اپنے بچوں کو اس نے سمجھایا کہ وہ بچے جو ہیں وہ ڈر کر اندر بیچے رہتے تھے اور اس نے اپنے بچوں کو یہ سمجھایا کہ آپ لوگوں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا اور کسی اجنبی سے کوئی چیز نہیں لینی اب اجنبی کون ہوتے ہیں وہ اجنبی وہ ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے آپ کی امی ابو نہیں جانتے ٹھیک ہے آپ نے کبھی ان کو پہلے دیکھا ہی نہیں اپنے گھر میں یا کہیں اس نے منع کیا تھا کہ کسی اجنبی سے کوئی چیز نہیں لینی اب وہ اجنبی کوئی اچھی چیز بھی ہو اگر آپ کو وہ بہت پسند ہو اور آپ کی فیورٹ چیز بھی وہ آپ کو دیں اور کہیں ہمارے ساتھ چلو تو آپ نے بلکل نہیں جانا ٹھیک ہے ان کی امی نے ان کو یہ بات سمجھائی اور اگر وہ یہ کہے کہ وہ اجنبی یہ کہے کہ آؤ آپ کی امی آپ باہر بھلا رہی ہے وہ آپ کا وہاں پہ انتظار کر رہی ہے تو آپ میرے ساتھ چلو میں آپ کو لے جاتا ہوں یا لے جاتی ہوں تو آپ نے نہیں جانا ان کی امی نے اپنے بچوں کو یہ سمجھایا ایک دن وہ اپنے بچوں کو جب سمجھا رہی تھی دوبارہ یہ بات تو ایک کتہ پاس یہ خون خوار کتہ یعنی کہ وہ خون خوار کتہ وہ ہے جو کھا جاتا ہے وہ اس کی امی کی باتیں سن رہا تھا اس کتے کو بہت بوک لگ رہی تھی تو اس نے سوچا کہ میں ان بچوں کو مزے لے کر کھاتا ہوں ٹھیک ہے ان کی امی ان کو گھر چھوڑ کر دور تھوڑا سا چلی گئی تو اس کتے نے سوچا کہ میں ان بچوں کو کیسے جا کر پکڑوں تو اس نے آپ کو پتہ کہ خرگوش کو گاجر بہت پسند ہے اس نے سوچا کہ ان کو گاجر بہت پسند ہے میں ان بچوں کو اپنے موں میں گاجر لے کے جاتا ہوں اور جا کے کہتا ہوں کہ یہ گاجر لے لو اور آ جو میرے ساتھ لیکن جب وہ اس کتے نے ایسا کیا تو ایک بچے ان میں سے ایک بچہ تیزی سے آگے جانے لگا کہ میں گاجر لے لوں تو دوسرے بچے نے اور باقی بچوں نے شور مچا دیا کہ نہیں نہیں ہمیں امی نے منع کیا تھا کہ کسی سے کوئی چیز نہیں لینی یہ سن کر وہ بچہ بھی رک گیا پھر کتا واپس چلا گیا اور اس نے سوچا کہ آپ مجھے کیا کرنا چاہیے وہ پاس ہی کھیت میں جا کر اس نے سوچا کہ میں ایک کیلہ اپنے موں میں لے کے جاتا ہوں شاید اب بچے میرے ساتھ چل پڑے پھر وہ اسی طرح اپنے موں میں کیلہ رکھ کے ان کے بل میں گیا اور جا کر اس نے دکھایا ان کو ان میں سے ایک ہرگوش کے بچے کو کیلہ بہت پسند تھا وہ آگے بڑھا کہ میں کیلہ لے لوں ٹھیک ہے لیکن ان میں سے پھر باقیوں نے شور شروع کر دیا نہیں نہیں امی نے منع کیا تھا کہ کتنی اچھی بھی چیز اگر کوئی دے کوئی اجنبی دے تو آپ نے ان سے وہ چیز نہیں لے لی پھر اسی طرح وہ بچہ رک گیا اور جب پھر کتا واپس چلا گیا کتے نے سوچا کہ یہ تو بہتی فرمبردار بچے ہیں لگتا ہے ان کی امی ان کو بہت اچھا سمجھا کر گئی ہوئی ہیں کہ کسی سے کوئی چیز نہیں لے لی اب میں کوئی اور ٹھرک کرتا ہوں اس نے باہر جنگل کی دکان سے جا کر ان کی امی کی طرح کا چہرے کی طرح کا ماسک لے آیا کہ اب تو میں ان کو اپنے ساتھ لے ہی جاؤں گا جب وہ ان کی امی کی طرح کا ماسک پہن کر دوبارہ ان بچوں کو بلانے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ آج ہو میرے ساتھ چلو تو ایک بچے نے گوڑ سے دیکھا اور اس نے سوچا کہ یہ تو ہماری وہ سب بچے سمجھے کہ ہماری امی آ گئی ہیں لیکن اصل میں ایک بچہ تھا جو تھوڑا سمجھدار تھا اس نے ایک دم سے دیکھا کہ اس نے پہچان لیا کہ یہ تو ہماری امی نہیں ہے ہماری امی کے طرح دانت کسی اور طریقے سے جیسے کہ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہے ہیں اور کتے کے دانت کسی اور طرح کے ہوتے ہیں اس نے فوراں پہچان لیا اور اس نے سب اپنے بہن بھائیوں کو روکا اور کہا کہ نہیں نہیں یہ ہماری امی نہیں ہے ہم نے اس کے ساتھ بلکل بھی نہیں جانا رک جاؤ آپ سب اور وہ سب رک گئے اور پھر وہ کتہ آخر کار چلا گیا سر جھکا کے وہ چلا گیا کہ اسے پتا کہ یہ بچے بہت سمجھدار ہیں انہوں نے اپنے امی کی ہی بات ماننی ہے کیونکہ ان کی امی ان کو سمجھا کر گئی نہیں ہے کہ آپ نے نہ تو کسی سے کوئی چیز لینی ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ جانا ہے کہ آپ کی امی بلا رہی ہے تو چلو میرے ساتھ اور بے شک اگر آپ کو کوئی چیز آپ کی فیوریٹ چیز بھی کوئی دے تب بھی آپ نے ان کے ساتھ نہیں جانا تو اس لئے وہ کتہ مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا اور جب وہ ان کی امی واپس آئی تو بچوں نے اپنی امی کو یہ سارا واقعہ بتایا اور ان کی امی نے ان کو شاباج دی اور ان کے لئے بہت سی گاجریں بھی وہ لے کر آئی تھی اور ان کی امی نے ان کو گاجریں بھی کھلائیں تو بچوں اس سٹوری کو اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے کسی اجنبی کی باتوں میں نہیں آنا ٹھیک ہے آپ کی امی ابو نے جس سے منع کیا ہو آپ نے ان کے ساتھ بلکل نہیں جانا ان کی بلکل بات نہیں ماننی آپ نے کہیں بھی جانا ہے کچھ بھی کرنا ہے آپ نے اپنے امی ابو کے ساتھ کرنا ہے اور آپ نے ہر بات اپنی امی ابو کی ماننی ہے اور آپ نے امی ابو سے ہر بات شیئر کرنی ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ہر بات اپنی امی ابو کے ساتھ شیئر کرنی ہے ان کو بتانی ہے ٹھیک ہے چلیں آپ ہی یہ کہانی ایک دفعہ آپ کی امی سے بھی دوبارہ سنیے گا ٹھیک ہے بچوں ہم نے جیم کا خاندان شروع کیا ہوا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ جیم کے خاندان میں چار حرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے جیم چے ہے خے اور ان چاروں کو اگر آپ اور سے دیکھیں تو ان میں ان کی شکلیں تو ایک جیسی ہیں جبکہ ان میں نکتوں کا فرق ہے اور کسی کے پاس نکتے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی کے پیٹھ میں ایک نکتہ ہے کسی کے پیٹھ میں تین نکتے ہیں کسی کے پاس کوئی نکتہ نہیں ہے اور کسی کے سر پر ایک نکتہ ہے ٹھیک ہے اور ہم ان میں سے دو حروف کر چکے ہیں جیم اور چے ٹھیک ہے آپ نے ان کی دورائی ساست کرتے رہنے گھر پہ اور آج جو ہم اپنا تیسرا حرف اس خاندان کا کرنے والے ہیں وہ ہے ہے تو چلیں ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں اور آپ اپنی کتاب اپنی سب چیزیں لے کر بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو ارام سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سارا سمجھ آجائے کہ اپنے جیم اور چے اور اس کے بعد آج ہم کونسا حرف کر رہے ہیں ہے ٹھیک ہے چلیں شروع کرتے ہیں جو ہم ہیرے کی ایک دفعہ ٹریسنگ کرتے ہیں اپنے دو انگلیاں یہاں رکھنی ہے اور اس کو یہاں سے ٹریس کرنا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو لکھنا سیکھتے ہیں اور اسی طرح اپنے نیچے آنا ہے اور یہاں سے اوپر ٹھیک ہے دوبارہ سے یہاں پہ ہم رکھیں گے یہاں سے ایک لائن لگائیں اور پھر یہاں رکھیں اور ہم نے اس کو نیچے لے کے آئیں گے اور یہاں سے اوپر اور اس کی نہ پیٹ میں کوئی نکتہ ہے نہ اس کے سر پر کوئی نکتہ ہے دوبارہ سے اب ہم ایک انگلی کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس کو رکھا تھوڑا سوپر گئے پھر نیچے آئے اور یہاں سے یہاں نیچے آکے تھوڑا گہرائی میں آئے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا یہاں سے گہرائی میں آکے پھر یہاں سے ہم نے اوپر لے کے جانا ہے پنسل کو ٹھیک ہے یہاں سے آکیں گہرائی میں تھوڑا نیچے کی طرف آپ کو فیل ہوگا ہے ایسے کر کے ہے ہے ہ ہا ہز ہلیم ہکا ہلو ہلوائی ہلوائی وہ ہوتا ہے جو کہ ہلوہ اور مٹھائیاں بناتا ہے ٹھیک ہے ہے ہکیم ہکیم دوائیاں دیتا ہے ٹھیک ہے ہے ہ ہوس ہے ہ ہلیم ہے ہ ہکا ہے ہ ہلوہ ٹھیک ہے اس کی آواز کیا ہے ہے ہ جی بچو اب ہم اس کو چاولوں پر ٹریس کرنے لگے ہیں آج ہم نے ہرف پڑا ہے ہے ٹھیک ہے آہ اب آپ کو پتا ہے کہ ہے کے پاس کوئی نکتہ نہیں ہے میں اسی طرح اس کی شکل یہاں پہ ٹریس کروں گی اور یہ کونسا ہرف ہے ہے کونسا ہرف ہے ہے ٹھیک ہے اب اس میں نہ اس کے پیٹھ میں کوئی نکتہ ہے نہ اس کے سر پر کوئی نکتہ ہے ہے کے پاس کوئی نکتہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے صرف ہم اس کی شکل کو ایسے ٹریس کریں گے ٹھیک ہے ہے یہ کونسا ہرف لکھا آپ نے ہے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے ہے اور ساسا اس کا نام بولتے جانا ہے 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 کی ساؤنڈ کیا ہے ہ ہ ہے ہ ٹھیک ہے ہے ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ اور اب ہم پہلے دور پر اسی طرح ہم اپنی پینسل کو رکھیں گے آپ نے اسی طرح رکھنا ہے آرام سے ان نکتوں کو آپس میں ایسے آرام آرام سے ٹھیک ہے اور ملاتے جائیں گے ان نکتوں کے اوپر آپ جب پینسل کو ایسے رکھتے جائیں گے تو آپ کی پینسل جو ہے وہ نکتوں سے باہر نہیں جائے گی ٹھیک ہے اور اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ٹریسنگ صحیح کریں ٹھیک ہے بچو پھر آپ کو اچھی ٹریسنگ کرنے پہ کیا ملے گا سٹار اور آپ کو سٹار تو بہت پسند ہے نا آپ کے تو فیوریٹ ہے اور میرے بھی فیوریٹ ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح اپنے ہرف ہے کو ٹریس کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کی وہ لائن سے باہر نہ جائیں آپ نے بلکل نکتوں کی اوپر بڑے پیار سے آرام سے پینسل کو یہاں سب سے پہلے یہاں رکھنا ہے اور اسی طرح ایک کے بعد دوسرا نکتہ دوسرے کے بعد تیسرا اور ان کو آپس میں آرام سے ایسے ٹھیک ہے ملاتے جائیں جب ان کو آپ آرام سے ملاتے جائیں گے تو یہ آپ کے ٹریسنگ بہت اچھی ہو جائے گی اچھا بچو یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر تئیس ہے اور یہ آپ کا نیا حرف ہے ہے ٹھیک ہے جین کے خاندان کا ایک اور حرف تیسرا حرف جو ہم نے سیکھا ہے اب آپ نے پڑا ہے کہ ہے پہ آپ نے اس کو غور سے بھی دیکھا تھا کہ ہے کے پاس کوئی نکتہ نہیں ہے اسی لئے آپ کو اے میں کوئی نکتہ نظر نہیں آرہا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ ہے ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ ہے پھر ہم اس کے اوپر ٹریسنگ کریں گے اس کو لکھیں گے ٹھیک ہے ہم نے لکھنا کہاں سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے یہاں سے اپنی پینسل کو رکھنا ہے اور آہستہ آہستہ یہ جو آپ کو ایرو نظر آرہا ہے اس کے اوپر آپ اپنی پینسل لکھے جائیں ٹھیک ہے اور اس کو پھر یہاں لا کے روک جائیں اور پھر یہاں سے آپ تھوڑا سا نیچے آئیں اسی ایرو کی اوپر اور یہاں سے اس طرح اوپر لے جائیں یہ کیا بن جائے گا ہے ہے کی آواز کیا ہے ہے ہ ہلوہ پوری ہلوہ پوری کس کس کو پسند ہے آپ کھاتے ہیں آپ کو پسند ہے مجھے تو بہت پسند ہے میری تو فیورٹ ہے ہلوہ پوری ٹھیک ہے ہے ہلوہ پوری ہے کی آواز نکل رہی ہے ہ ٹھیک ہے اسی طرح ہے ہلوائی جو ہلوہ پوری بناتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہلوائی ٹھیک ہے ہے ہ حلیم مزیدار حلیم کس کس کو یہ حلیم پسند ہے حلیم بھی بہت یمی ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ کو ٹھیک ہے ہے ہ حلیم اچھا اب جیسے بوائز اپنے بال کٹنگ کروانے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو ان کی کٹنگ کرتا ہے نا بوائز کی اس کو ہم کیا بولتے ہیں ہجام کیا بولتے ہیں ہجام ٹھیک ہے جو انکل آپ کی کٹنگ کرتے ہیں نا بوائز کی بالوں کی تو ہیر کٹ کرتے ہیں آپ کے ان کو ہم اردو میں کیا بولیں گے ہجام ٹھیک ہے اوکے اب آپ دوبارہ سے اس کو پڑھیں ہے ہ ہلوائی ہے ہ ہلوہ پوری یہ ان کے پاس ہلوہ ہے ٹھیک ہے یہ انکل نے ہلوہ بنایا ہلوائی نے ہے ہ ہلیم ہلیم یہ دالوں سے بنتی ہے ہلیم مزے دار ہلیم ٹھیک ہے یہ اتنی بڑی دیگ میں یہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا بنا رہے ہیں ہلیم مزے دار یہاں پہ کیا لکھا ہے آپ کے لئے میں پڑھ کے بتاتی ہوں مزے دار ہلیم ہم یمی ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس کو ایک دفعہ ٹریس کرنا ہے ہے ہ ہلوائی ہے ہ ہلوہ پوری ہے ہ ہلیم ٹھیک ہے اب ہم ان کو کلر کرتے ہیں ٹھیک ہم ٹھیک ہے ہم ہم موسیقی 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 اور اس طرف ہم دونیں گے کہ اس کے جیسا کون سا ہے تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے ہم اس کو اس طرح آپس میں ملا لیں گے اسی طرح یہ ہمیں نظر آ رہا ہے خون خوار کتہ جو کہ موں میں گاجر لے کر وہاں گیا تھا اور یہاں پہ ہمیں اس طرف یہ نظر آ رہا ہے یہ خون خوار کتہ جس نے موں میں گاجر رکھی ہوئی ہے ہم نے اس کو آپس میں اس طرح ملا جانا ہے اور یہ ایک ٹوکری ہے جو کہ گاجروں سے بھریوی ان کی امری ان بچوں کے لیے خرگوشنی اپنے بچوں کے لیے لے کر آئی تھی اور یہاں پہ یہ ہمیں ٹوکری گاجروں سے بھریوی نظر آ رہی ہے تو ہم اس کو اس کے ساتھ ملا کر مکمل کریں گے یہ ایک جیسی چیزیں ہیں اور آپ نے ان کو آپس میں ملا کر ان کو آپس میں ملا کر آپ نے اس طرف کو مکمل کیا اب ساتھ آپ نے یہ کرنا تھا میرے ٹھیک ہے کیا ہے کیا بچوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا انشاءاللہ ہم نئے اگلے لیکچر میں ہم نیا حرف سیکھیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ